اسلام علیکم آج ہم پروگرامنگ کریں گے پی اے پی ایکس پلاسٹک بارڈی والا چینہ ایک سینج ہے یہ تین آٹھ سے شروع ہوتا ہے اور چار برتیس تک یہ سب کا ایک ہی جیسا ہوگا پروگرام تو چلتے ہیں پروگرامنگ کے اسلام علیکم ڈیزا ایکٹیویشن اور آٹو اٹینڈ یہ پروگرامنگ کی ویڈیو پہلے میں نے بنا کے اپلوڈ کی ہوئی تھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی تو مجھے کئی لوگوں نے کمنٹ کیا ہے کہ اس میں جب ہم باہر سے کوئی کال آتی ہے اور اس کو ایکسٹنشن نمبر پتہ نہیں ہوتا ہے وہ زیرو ڈیل کرتے ہیں تو آٹھ سو ایک نمبر جو اپریٹر کا بنا ہوتا ہے اس پہ کال نہیں آتی ہے تو اس کی کال آٹھ سو ایک پہ نہیں آتی ہے جب آپ آٹھ اوپے کرتے ہیں تو اس کی کال جو آتی ہے باہر سے وہ آٹھ سو دو پہ آتی ہے اس میں ایک آپشن ہے کہ آپ سیکنڈ اپریٹر بھی ساتھ بنا سکتے ہیں تو سیکنڈ اپریٹر بنانے کے لیے آپ اس کو آٹھ سو ایک پہ بنا دے سیکنڈ اپریٹر تو اس صورت میں جب آٹھ سو دو بیزی ہوگا تو آٹھ سو ایک پہ کال آئے گی دونوں پہ مذہب ہے کہ کبھی ایک پہ کبھی دوسرے پہ آتی رہے گی اور ویسے عاملات میں بھی جو آپ کا آٹھوں پہ نام بھی ہو تو باہر سے جو کالیں آتی ہیں وہ ضروری نہیں اگر آپ نے آٹھ سو ایک کو اپریٹر بنانے لیے تو اسی پہ آتی ہے اگر آٹھ سو ایک بیزی ہوگا تو آٹھ سو دو پہ جائے گی اور یہ اگر دونوں بیزی ہوں گے تو تین پہ جائے گی اور اگر یہ تینوں بیزی ہوئے تو چار پہ جائے گی یہ ہر صورت میں یہ روک نہیں سکتے ہیں یہ ان کا پروگرام میں فالٹی سمجھ لیں کہ جس طریقے سے بنایا ہے انہوں نے کوئی اپنے مقصد کے لیے کسی طرح بنایا ہے لیکن یہ باقی پینیسونے کے اور باقی اکسیجوں میں آسان نہیں ہوتا ہے اس میں ہے تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ اپریٹر کے پاس آپ دو سٹ رکھیں آٹھ سو ایک اور آٹھ سو دو تو اس میں آپ کی کال پھر آگے سٹراسفر نہیں ہوتی ان میں سے کوئی نہ کوئی تو اس کو اٹین کرتا رہتا ہے لیکن دونوں کو بیزی بھی نہ رکھیں کوئی نہ کوئی ایک آٹھ سو ایک یا آٹھ سو ایک دو دونوں میں سے ایک جو ہے نا وہ فارے نہیں رکھیں تاکہ باہر سے آنے والی کالیں اسی نمبر پہ آتی رہیں تو سیکنڈ اپریٹر بنانے کا ہی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ جب آپ کا آگے کال نہ جائے اس کو رکھنے کے لیے آٹھ سو ایک جو ہے نا اس پہ جو ہے نا کال مطلب ہے کہ چلی جائے سیکنڈ اپریٹر جو ہوگا وہ آٹھ سو ایک فیسے اس کا ڈیفارڈ میں آٹھ سو دو ہی ہوتا ہے باہر سے یہ جب وہ اس کو کرتے ہیں نا کو جیم کو آن کرتے ہیں یعنی آٹھ اور ٹینڈ پہ کرتے ہیں تو پھر باہر سے جو کال آتی ہے جب وہ زیرو ڈیل کرتے ہیں تو آٹھ سو دو پی کال آتی ہے تو آٹھ سو دو بیزی ہوگا تو ہم سیکنڈ اپریٹر بناتے ہیں اس وقت آٹھ سو دو تو یہ پاسورڈ لگائیں گے سٹار زیرو ون ون ٹو تری فور ایش سٹار زیرو ون ون ٹو تری فور ایش پاسورڈ ہو گیا پھر کریں گے سٹار ٹو سیکس اور ایکسٹنشن نمبر ایٹ زیرو ون اور ایش اب یہ آٹھ سو ایک پہ بھی کال آئے گی اور آٹھ سو دو پہ بھی آئے گی وہ اس صورت میں آئے گی کہ آٹھ سو دو مصروف ہوگا تو آٹھ سو ایک پہ آئے گی اور اگر آٹھ سو دو مصروف نہیں ہوگا تو بار سے اگر کوئی کال کرتا ہے تو آٹھ سو دو پہ آئے گی کال تو ایک اور دو بہترین طریقہ اس کا یہی ہے کہ ایک اور دو دونوں اپریٹر کے پاس پڑے ہوگا تو پھر آپ آٹھوں پہ بھی کریں گے تو انہی دونوں میں سے کال آئے گی اور اگر آٹھوں پہ نہیں آپ اپریٹر موڑ پہ بھی رکھیں گے تو ان دونوں میں سے ہی کال کبھی ایک پہ آئے گی اگر دوسرے ایک مصروف ہے تو دو پہ آئے گی دو مصروف ہے تو ایک پہ آئے گی تو بہتر طریقہ اس کا یہی ہے تو یہ امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی مجھ تو لگتا ہے کہ میں نے کمپلیٹ بنائی تھی لیکن دو تین بندوں نے کومنٹ کی ہے کہ جی وہ ہمارا مسئلہ بنو ہے باہر سے جب ہم کال کرتے ہیں تو کال نہیں آتی ہے اپریٹر پہ تو یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پھر اگر نہیں آتا ہے وہ آٹھ سو دو پہ جاتی ہوگی کال آٹھ سو دو آپ نے یا تو لگایا نہیں ہوگا یا پھر کوئی کسی اور کے پاس پڑا ہوگا تو اس پہ کال تو جاتی ہوگی لازمی کال تو جاتی ہے تو بس ابھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ تو بس ابھی یہ پر غلام کر لیں اس کو سیکنڈ اپریٹر جو ہے نا آٹھ سو ایک کے کو بنا دیں اور پھر آپ کی جو کال ہے وہ مس نہیں ہوگی ان دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک پہ آتی رہی گی تو ویڈیو ختم ہو گئی ہے چھوٹی سی ویڈیو کی تو اس کو میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ہر قسم کے ایک سینجوں کے پروگرامنگ ریپیرنگ آپ مجھے وارڈ سیپ بھی کر سکتے ہیں میں اس میں ڈسکرپشن میں وارڈ سیپ نمبر دے دیتا ہوں لینک دے دیتا ہوں بلکہ اور اس پہ آپ بھی شک کال کر کے مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں اور کئی لوگ مجھے کمینٹ کرتے ہیں لیکن پھر میں جب جواب دیتا ہوں تو اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ میں نے ان کو کیا مشورہ دیا ہے تو دوبارہ پھر مجھے کمینٹ کرتے ہیں یہ جو ہے نا ہم نے آپ سے پوچھا تھا تو جب وہ کوئی اس نے آئیسی کمینٹ کی ہو کہ اس کی ویڈیو بنانی پڑ جائے تو میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر لیتا ہوں لیکن زیادہ تر مسئلہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ویڈیو موجود ہوتی وہاں پہ صرف میں نے اس کو لنک بیجنا ہوتا ہے کہ یہ لنک ہے اس میں ویڈیو ہے اور یہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس میں آل ہو جائے گا تو بس ویڈیو ختم کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ حافظ